والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ کے ذکر کی بڑائی اور اللہ کے ذکر کی بلندی دیکھو سید نابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کمانے کے لئے نہیں جاتے تھے روزی روٹی کے لئے نہیں جاتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے قرآن سننے کے لئے حدیث پاک سننے کے لئے اور پھر ایک دن پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ تھوڑی سی خجوریں ہیں اس کے لئے دعا فرما دے اللہ اس کے اندر برکت فرما دے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ پاک نے اتنی برکتیں کی حضرت ابو حریرہ نے وہ خجوریں ایک تھیلے میں ڈال کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لی اور اس میں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتے خجوریں نکال کر کھا لیتے مہمانوں کو خجوریں کھلاتے اور نبی علیہ السلام کی ساری عمر کے اندر وہ خجوریں حضرت ابو حریرہ کی ختم نہ ہوئی حضرت ابو بکر کا دور آ گیا حضرت ابو حریرہ خجوریں کھاتے رہے اور کھلاتے رہے اللہ پاک نے وہ خجوریں ختم نہ ہونے دی حضرت عمر کا دور آیا حضرت ابو حریرہ خجوریں کھاتے رہے اور کھلاتے رہے اللہ پاک نے تھیلے میں سے خجوریں ختم نہ ہونے دی حضرت عثمان کا دور آ گیا حضرت ابو حریرہ خجوریں کھا رہے اور اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں خجوریں ختم نہ ہوئی جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سنی اور صدمے کے اندر وہ تھیلا کہیں پر گر گیا لیکن اس کے اندر خجوریں اللہ نے ختم نہ ہونے دی یہ برکت کس چیز کی تھی ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے حدیث پاک کو بھی ذکر کہا ہے آج ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں لیکن فیوری روزی روٹی پوری نہیں ہوتی